اسلام علیکم ویورز امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ایک نیک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی میں نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ سزوکی آلٹو کے ائر بیکس کیوں نہیں اوپن ہوتے یہ والی ویڈیو جو ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں میں نے آپ کو ایک سنسر دکھانے کی کوشش کی تھی اور جس میں میں نے کہا تھا کہ شاید یہ اس کے ائر بیکس کا فرنٹ جو کولیجن سنسر ہے وہ ہوتا ہے لیکن وہ جو سنسر تھا وہ اس کا ائر بیکس فرنٹ کولیجن سنسر نہیں تھا بلکہ وہ آپ کے آلٹو کے ایسی کمپریسر کا سنسر ہوتا ہے تو ویورز اگر میں آپ کو نزدیک سے دکھاؤں تو یہ والا جو سنسر ہے یہ رہا اس کو میں نے کہا تھا کہ شاید یہ اس کا جو ہے ائر بیکس کا فرنٹ کولیجن سنسر ہے لیکن یہ جو ہے اس کا ائر بیکس کا فرنٹ کولیجن سنسر نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ایسی کمپریسر سنسر ہے اور یہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہے یہ اس کا ایسی کا کمپریسر ہے وی ایکس آر اور وی ایکس ایل دونوں میں ایسی ہوتا ہے تو یہاں پہ کمپریسر لگا ہوتا ہے اور یہ کمپریسر سنسر ہے اس کا جو فرنٹ کولیجن سنسر ہوتا ہے ائر بیکس کا تو میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں سوزوکی ڈیلرشپ میں ہی کام کرتے ہیں پھر میں نے ان سے رہنمائی لی اور ان سے میں نے پوچھا کہ اب مجھے بتائیے گا کہ سوزوکی آلٹو کا جو ائر بیک سنسر ہوتا ہے فرنٹ کولیجن سنسر وہ کہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ میں اس گارڈی کو اچھی طریقے سے آگے سے بھی دیکھ چکا پیچھے سے بھی دیکھ چکا ایونکہ میں نیچے لیٹ کے بھی میں دیکھ چکا ہوں لیکن مجھے وہ سنسر نظر نہیں آیا تو انہوں نے مجھے کچھ پکچرز شیئر کی ہیں جو آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ جو یلو کولر کے کلپس ہیں یہ ائر بیک کی وائرنگ کے کلپس ہوتے ہیں یا پلکز ہوتے ہیں تو جو چھوٹا سا بلیک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا ائر بیک سنسر ہے وی ایکس آر میں بھی آپ کو ملے گا وی ایکس آر میں بھی اب یہ آپ کو ایسے دیکھنے میں نظر کیوں نہیں آتا کیونکہ یہ جو سنسر ہے یہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے یہ جو آپ کو میری امگلے کے ساتھ ہول نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ جب آپ اپنی گاڑی میں دیکھیں گے تو یہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے یہ جہاں پہ آپ یہ فریم دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائٹ جس میں فریم میں فکس ہوتی ہے آپ اس ہیڈ لائٹ کو پہلے آپ بمپر کھولیں گے ٹھیک ہے بمپر کھولنے کے بعد جب آپ آہ میچے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے کیونکہ آگے اس کے بمپر آیا ہوتا ہے یا یہ جو ہے اگر اس طرف سے دیکھتے ہیں تو اس طرف اس میں ہیڈ لائٹ جو ہے یہ آگئی ہے تو اس لیے یہ نظر نہیں آتا لیکن یہ جو گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو میری امگلے کے ساتھ یہاں پہ ایک وائر اندر گئی ہوئی ہے آپ اپنی گاڑی میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایک وائر جو ہے وہ اندر جاتی ہوئی نظر آتی ہے وہ جا کے سیتا پھر جا کے نیچے آپ کے جو ایر بیک سینسر ہوتا ہے اس کلپ کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہوتا ہے اس کا فرنٹ کولیجن سینسر ایر بیکس کا آلٹو وی ایک سار اور وی ایک سیل کا لیکن وہ اندر کی طرف ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو بمپر جو ہے یہ پورا ریموو کرنا پڑے گا تو فرنٹ پہ پھر وہ آپ کو یہاں پہ کہیں پہ اندر کی طرف نظر آ جائے گا تو ایک تو یہ میں نے آپ کو چیز جو ہے وہ ریکٹیفائی کرنی تھی یا میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اس کا سینسر کہاں پہ نظ آئے گا اور دوسری بات جو مجھے بتا چلی ہے کہ جو آلٹو وی ایک سار یا وی ایک سیل ویرینٹس ہیں اس میں جو وائرنگ ہوتی ہے وہ کمپلیٹ وائرنگ اس میں جو بھی کلپس آتے ہیں یا جو بھی پلگز آ جاتے ہیں وہ پلگز ہمیشہ یلو کلر کے ملیں گے آپ کو اب جس طرح یہ پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پلگ لگا ہوا یا جو کلپ لگا ہوا ہے وہ بھی یلو کلر کا ہے اسی طرح جب آپ جب گاڑی کے انٹیریر میں آئیں گے اور اس ائر بیک کو ریموف کریں گے یا اس ائر بیک کو ریموف کر کے نکالیں گے تو اس کے ساتھ بھی جو ائر بیک کے کنیکشن کلپس ہوتے ہیں وہ آپ کو یلو کلر میں ملیں گے اور اس طرح نیچے یہاں پہ جو اس کا موڈولیٹر ہوتا ہے اس موڈولیٹر میں بھی تین چار پانچ کلپس لگے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک کلپ ہوتا ہے یلو کلر کا اور وہی آپ کی ائر بیک کی وائرنگ کا کلپ ہوتا ہے ائر بیک سسٹم کا کلپ تو اسی طرح تمام کلپس آپ کو ائر بیک کی وائرنگ کے یلو ٹکلر کے ہوتے ہیں تاکہ آقاہ آہ adelante ہو جائے کہ یہ جو ہے airbags کے لیٹیڈ ہے یا airbags وائرنگ کا خلیپ ہے جی تو جیورز یہ تھی ہماری آج کی وڈیو چھوٹی سی وڈیو تھی لیکن اس وڈیو میں آپ کو جو ہے وہ سوزھوچی آلٹو کے آہ جو airbags سسٹم کا فرنٹ ک operators سنسر ہوتا ہے اس سنسر کے میں آپ کو exact location بتا دینا چاہتا تھا تو وہ میں نے آپ کو بتاتی اور انشاء اللہ آپ جب اپنی گاڑے کا گھر بمپر کھولتے ہیں یا ہیڈ لائٹ ریموف کرتے ہیں تو آپ کو ایکزیک لوکیشن پہ آپ کو آہ سوزوکی آلٹو کا ہیئر بیک سنسر نظر آ جائے گا تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور چنل کو سبسٹائب کرنا مد بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ